دوستوں صاحب رحمت پہ فیدہ جان کرو آج سے ختم نبوت پہ فیدہ جان قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے اعتبار سے دو چار باتیں ساتھوں کو عز کرتا چلوں دیکھیں بھئی کہ قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے اٹکل سے اس کو نہ تولیں کہ بھئی یہ حصہ آپ لے لیں یہ آپ لے لیں بس ہم اس کے متفقے ایسے نہ کریں بلکہ خوب احتیاط کر کے اس کو برابر کر کے تولیں ہاں اگر کسی کے حصے میں سر اور پاؤں لگا دیے جائیں تو اس کے وزن کے حصے میں کمی جائز ہے یہ کر سکتے ہیں اچھری بات یہ سمجھیں کہ قربانی کا گوشت خود کھائے دوست آباب میں تقسیم کرے غریب مشکنوں کو دے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہی اس کے تین حصے کرے ایک اپنے لئے ایک دوست آباب عزیز اکارب کو حدیعہ دینے کے لئے اور ایک حصہ غربہ مساکین ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے لئے اور اگر میرے دوستو کم از کم تہائی حصہ خیرات کر دے لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا باقی سب کھا لیا یا عزیز اکارب کو دے دے تب بھی گناہ تو نہیں اس پر اب بات یہ رہی کہ لئی قربانی جانور کی کرلی پھر ضرور ہے کہ جانور کی کھاربی ہوتی اس کا کیا کیا جائے تو اس بارے میں ساتھیوں کو میں سمجھاتا چلوں مسئلہ کی بات جو مسئلہ ہے کہ قربانی کی خال اپنے استعمال کے لئے رکھ سکتا ہے کسی کو حدیعہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے قربانی کی خال کے پیسے مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں ہے بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے دوسری بات یہ سمجھیں کہ قربانی کی خال یا اس کی رکم کسی ایسی جماعت کو دینا درست نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے بلکہ جماعتی پروگراموں میں اس کو خرچ کریں گے مثلا کتابوں اور رسالوں کی جو ہے نا تباعت اشاعت اور جو ہے نا شفا خانوں کی تعمیر کارکنوں کی جو ہے نا تنخواہ وغیرہ میں جو ہے نا اس کو خرچ کریں گے کیونکہ اس رکم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے البتہ ایسے ادارے کو دینا تو درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے اگر ایسا کوئی ادارہ ہو اور مستحقین تک جو ہے نا اس کو پہنچاتا ہو اس کی تقسیم جو ہے نا کرتا ہو اور ان تک پہنچا دیتا ہو تو یہ ٹھیک ہے ایسے ادارے کو دے سکتے ہیں قربانی کے جانوروں کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اور اگر جو ہے نا اس کی ضرورت ہو تو وہ رکم جو ہے نا اس کو صدقہ کر دینی چاہیے قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے قربانی کرنے کے بعد جب رسی ملچی ہے اور اس کی جھول وغیرہ جو جانور پہنے رکھتے ہیں اس کو صدقہ کر دینا چاہیے اور قربانی کی خال یا گوشت جو ہے نا قصاب کو عجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی عجرت کے طور پر آپ نے گوشت دے دیا اور جو ہے نا جو قصائی ہے جو ہے نا خال بھی اس کو دے دی تو یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے یہ اس کو نہیں دے سکتے اور اسی طرح جو ہے نا امام ہے یا موزن کو جو ہے نا بطور عجرت دینا بھی درست نہیں ہے کہ بھئی خال اور گوشت عجرت کے طور پر امام کو دے دی یا موزن کو بطور امام کو دے دی